ناظرین حضرات چینل کو سبسکرائب کی دیئے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور کے پاس کتہ فنڈ آتا ہم اگر تعلق ہی چینل ہے کتہ تو بھی ڈال لے کون تو بھی کھا لے رہے ولیوں کا صدقہ صبح کھا رہے سجدہ کھایا تو کیا ٹینشن کی بات ہے صحیح بولا غلط بولا ذرا زور سے بولو نا جی صبح کو کھان دو میرے بھائی اللہ کے پاس حساب اب کتوں کا حساب لیں گا اگر حساب لے لیتے بیٹھے تو روزانہ ایک بم لے لے کے پھر نہ پڑتا ہاتھ میں کیا خالی درگاہ میں برا ہی ہو رہی ہر جگہ ٹینشن چل رہا خالی درگاہ میں کئی کو حساب لیتا میرے بھائی ایم پی ساپ سے بھی لے ایم ایل ایساپ سے بھی لے کانسلر ساپ سے بھی لے ہاں سپ سے لے حساب کون کون کتہ کتہ لے رہے لکھ کے رکھ خالی درگاہ میں گھپلا آرہا گھپلا آرہا گھپلا مسجد میں بھی ہو رہا صدر ساپ سب کی بات نے بھول رہا ہوں کہیں آپ اتنا کھڑا کر دیں گے سمجھانے بھول رہا ہوں سمجھانے بھول رہا ہوں ٹینشن نہیں لینا نہیں سوپ پورا یہاں نہیں دیکھتے خالی درگاہ 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 میں ہو رہا گھپلا آرہا گھپلا آرہا تو میں بھولا very good پٹھے تو دیکھا یہ کوئی آشیخی دیکھی درگاہ میں good very good میرے کو نہیں دیکھی مگر تیرے لئے مسئلہ سمجھا جاتا ہوں آشیخی درگاہ میں ہوتی تو تو درگاہ کو نہیں آتا خدا کی خسم نہیں آتا تو میں بھولا خالی درگاہ میں اچھ آشیخی ہوئی تو نہیں آتا نہیں جان جا آشیخی ہوئی وہاں وہاں نہیں آتا اس کو درگاہ سے نفرت نہیں ہے آشقی سے نفرت ہے اب وہ درگاہ میں ہو رہی تو درگاہ کو نہیں آتا اب اگر گھر میں ہوئی تو کل سے گھر کو نہیں جاتا مرانا صاحب توجہ کا تعلیم ہوں اگر وہی آشقی گھر میں نہیں جا رہا بھی نہیں خالی کالیج کالیج سے چبترہ گھر چھوڑ دیا نا کالیج میں آشقی ہوئی تو کل سے کالیج کو بھی نہیں جاتا چبترے پہ بیٹھتا اور اکثر لوفر آشقہ چبترے پہ ملتے بچھڑے ہوئے دل جلے لٹے ہوئے چبترے پہ ملتے ہے نہیں ہے بولو نا بھائی صحیح بول رہا ہوں بغیر تجربے کے صحیح بول رہا ہوں جی تو پتہ کیا چلا بولے بچھے چبترے پہ بھی نہیں بیٹھتا پھر گھر کو بھی نہیں جاتا کالیج کو بھی نہیں جاتا درگاہ کو بھی نہیں جاتا چبترے پہ بھی نہیں بیٹھتا جاتا کہاں ایک کی جگہ بچی مولانا کہاں خبرستان میں بھلا جا تیری مرضی کہاں بیٹھنا ہے بیٹھ بھائی جا کے خبرستان میں بیٹھا تو لے اے ای ٹوٹ یہاں بھی نہیں بیٹھنا بھلا بھائی وہ کہے گو جتے چھپ چھپ کے ملنے والے نہیں انہوں نے خبرستان میں مل رہے آنکہ میرے بھائی جو چیز بری ہے وہ صرف درگاہ میں بری نہیں ہے وہ اگر کعبے میں بھی ہو رہی تو بری ہے وہ اگر اکلوج میں بھی ہو رہی تو بری ہے وہ حیدر آباد میں بھی ہو رہی ہے تو بری ہے ہر جگہ وہ چیز بری ہے میرے بھائی ایسا نہیں ہے کہ درگاہ میں اچھیقی کرنے سے گناہ ہوتا ہے گھر میں کرے تو ثواب ملتا دھر میں بھی عذاب ہے ہو ایسا نہیں ہے کہ درگاہ میں یہ گناہ ہوتا بازار میں نہیں ہوتا بازار میں تو پورے پٹھے ہیں بس ٹین پہ اُل لوگ آئیچ آٹو سٹوپ پہ اُل لوگ آئیچ کالیج سے نکلے اُل لوگ آئیچ سارے بازار گھرام ہے پورا مارکٹ شاپنگ سنٹر ہوں میں اُل لوگ آئیچ ہے پارکوں کو پارک بناتیچ گورنمنٹ اُل لوگ کے واسطے کیا ہمیں جا کے نماز پڑھتے ہیں پارک میں میں غلط بھروں بولو نا جی سبحان اللہ تو پیارے بزرگو اور دوستو خور کرو یاد رکھو اللہ کے ولیوں سے اگر آپ کو تعلق نہیں ہے تو تعلق خائم کرو خامیہ مت نکالو اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ ولی اللہ اپنے در پہ آنے والوں کو فیض دیتا ہے ان کی سمیداری ہے اللہ تعالی ان کو بٹھائی چیز ہو آستے نہیں اللہ تعالی ان کو بٹھائی چیز ہو آستے اکلوچ کے لیے فنڈ جاری ہوا پانچ سو کروڑ روپیہ روڈ بناو لائٹ بناو نل بناو وارٹر سپلائی کرو فنڈ ہوا تو وہ فنڈ میں وہ کام ہوں گا ہوں گا نہیں ہوں گا وہ فنڈ جاری ہوا ہوں گا روڈ بنانے کہاستے تو جس طرح ایک ایم پی اور ایک ایم میلے اور ایک لیڈر مخرر ہوتا ہے یہ کاموں کے کرانے کے لیے اسی طرح گناہگاروں کو مولا سے ملانے کے لیے اللہ کا ولی مخرر کیا جاتا ہے اللہ والے کو خائم کیا جاتا ہے اسی لیے خور کرو اللہ پورے ولیوں کو چاہا تو ایک ہی جگہ جمع کر دے سکتا تھا کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا سارے ولی جا کے غریب نواز کا نہیں بیٹھ جانا تھا اجمیر میں لیکن نہیں اللہ کہہ رہا ہے مہین الدین آپ اجمیر میں نظام الدین آپ دلی میں سابر پیاد تم کلیر میں بندہ نواز تم گلبرگاں میں حاجی علی تم ممبئی میں بابا شرف الدین تم حیدر آباد میں اے توقع المستان تم بینگلور میں اے اللہ کے میرے اے میرے پیارے بندوں مرتضالی قادری مدراز میں تمیم انساری کیلی کٹ میں ارے ذرا خور کرو جب داتا جب حضرت باگ سوار کی بات آئی تو رب سے انہوں نے کہا اے اللہ میں اجمیر میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ سلطان الاولیاء اجمیر میں ہے یا میں دلی میں رہنا چاہتا ہوں خطب الاختاب نظام الدین اولیاء دلی میں ہے اے اللہ میں حاجی علی کے پاس رہنا چاہتا ہوں اے اللہ میں توقل مستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں رب نے کہا نہیں نہیں میرے پیارے میں تمہیں ولیوں کے پاس رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا میں تمہیں اکلوج میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے پوچھا اے اللہ میں اکلوج میں کیوں بیٹھوں جبکہ یا تو جنگلوں بھی آبان ہے یا تو تاریکی یا چھائیوی ہے جب یہ آئے تھے تو یہاں کوئی علاقے نہیں تھے اے اللہ یا تو اندھیریں چھائے ہوئے ہیں یا تو کوئی پبلک بھی نہیں ہے یا تو کوئی لوگ بھی نہیں ہے مولا میں یا کیوں بیٹھوں تو رب جواب دیتا ہے میرے رہے میرے پیارے آج یا کوئی نہیں ہے آپ آرام کرو ایک زمانہ آئے گا یہاں مسلمانوں کی آبادی جمع ہوگی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آئیں گے جب ان کے مسئلے ہوں گے تو تیرے در پہ دوستو اللہ کے واسطے اللہ والوں کے مقصد سمجھو اللہ نے ان کو یہاں کیوں بٹھایا ہے ہم اگر ان سے اکڑے تو خدا کی خسم ان کے مزار پہ رہنے والی پھول کی پتی کا بھی کچھ بھی نہیں بگڑتا بگڑتا بولو نا جی نہیں بگڑتا مگر ہم اللہ کی خدرت سے اکڑ جاتے ہم اللہ والوں سے تعلق جو جو جوڑ کے رکھتا ہے وہ سرفراز ہو جاتا ہے وہ نعمتیں لے لیا کرتا ہے اللہ والے اپنی دعاوں سے اسے سرفراز کر دیتا